اسلام علیکم ناظرین آج ہم نے دو زبردست میچز دیکھے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے انیشل سریجز کے اندر اومان نے پاپو نیو گینی کو دس فکروں سے ہرایا ایک شاندار پرفارمنس لیکن جس میچ کے بارے میں بات واقعی کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے بنگلہ دیش اور سکوٹلینڈ کا سکوٹلینڈ کے پچپن بھی چھے کھلاڑی آؤٹ تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سورن بنانا بھی ممکن نہ ہو ٹریسٹفر گریوز نے ایک شاندار پرفارمنس دی اور ان کے ساتھ باقی بیٹسنوں نے بھی بہت اچھی بلے بازی کی بنگلہ دیش کی لیگ سے چالیس ٹرن کا حدف زیادہ نہیں تھا تاہم وہ اس کو چیز کرنے میں شروع میں ہی سٹرٹر کر گئے اور ان کے اوپنرز بہت جلدی آؤٹ ہو گئے ساکیب الحسن اور مشفیق اور رحیم نے ایک اچھی اننکس کھیلی لیکن ان کے یکے بعد دیگرے آؤٹ ہونے کے بعد ان کی ٹیم کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ پر ریکاور نہیں کر سکی کرس گریوز نے یہاں پہ بھی ایک شاندار پرفارمنس دی اور دو کھلائنوں کو آؤٹ کیا اس کے علاوہ ویلی اور ڈیوی کے بالنگ پرفارمنس بھی قابل اس اتائش ہے آخری اور میں چوبیس رنگ درکار تھے جو کہ پورے نہیں ہو سکے اور بنگلہ دیش نے میچ ہار گیا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ بنگلہ دیش ہسکم آف ایج لیکن سکوٹلینڈ کی ٹیم جو کہ رسٹی نظر آئی آج وہ ان کے سامنے بھی وہ پرفارمنس نہیں دے سکے جن کی ان سے توقع کی جا رہی ہے آج کے میچ میں پینک آبیوس تھی سکوٹلینڈ کے بیٹسن عموما پیرز میں آؤٹ ہوئے بنگلہ دیش کے بیٹسن بھی پیرز میں آؤٹ ہوئے اور بیٹسن زیادہ تر غیر ضروری یا پینکی شاٹس کھیلے اور آؤٹ ہوئے اور اگر اسی طرح ورلڈ کا پھور فلو شاہر ہوا تو ہم شور سکے ہم سکے ہوا اگر آپ کو سیکھر گئی ہے اور شاہر گیا ہے